وہ اس قوم کی ہمنوائی میں آگے بڑھ جاتے ہیں جو قوم کی طاقتور ہوتی ہے اور غالب ہوتی ہے نفسیاتی طور پر وہ قوم جب مزمہل ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ پست ہو جاتی ہے پستی کی طرف چلی جاتی ہے بلکہ وہ ساتھ دینے لگتی ہے اس قوم کا جو اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو یہ نفسیاتی جو حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا نقصان ہوا وہ بہت بڑا نقصان تھا ایک اور نقصان ہوا فکری حملہ جو یہ یورپ کا یلغار آیا اس کا توفان آیا اس نے فکری سطح پر ہم کو منتشر کر دیا ہمارے یہاں قادیانیت کی فکر آئی ایک نئے نبی نے جنم لے لیا امت مسلمہ پریشان ہو گئی ترے ترے کے افکار و نظریات اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو اس کے لئے وقت چاہیے پڑھئے آپ اس کو کہ کس طرے یورپ کے افکار نے یورپ کے نظریات نے وہاں کی تھیوریوں نے ہم کو اور آپ کو متاثر کیا ہمارے نوجوانوں کو متاثر کیا امت مسلمہ کو متاثر کیا اور پوری امت میں آپس میں ہی ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا فکری سطح پر آپس میں ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا نظریاتی سطح پر آپس میں ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا اس امت میں ٹکراؤ شروع ہو گیا جو امت قرآن مجید سے وابستہ تھی وہ امت جس کا ایک نبی تھا نبی عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت جس کی ایک تاریخ تھی وہ امت جس کا ایک علمی سرمایہ تھا لیکن وہ امت متاثر جب ہوئی دوسری قوم سے اور کیسے نہ متاثر ہوتی اسی کا سب کچھ تھا اسی کا چلن تھا اسی کا دب دبا تھا اسی کی طاقت تھی اسی کی ثقافت تھی اسی نے سب کچھ کر رکھا تھا اور سارے وہ راستے بند کر رکھے تھے جس سے اسلامی فکر کی نشنوما ہوتی نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار ایسے افکار و نظریات مسلمانوں میں آئے اور جنم لیتے چلے گئے کہ جو مسلمانوں کے لیے زہر قاتل بنے آخری حملہ جو مسلمانوں پر اس کے نتیجے میں ہوا وہ مذہبی الغار تھا ہم اور آپ ہو سکتا یہ سوچتے ہوں کہ مسلمان اس پر مذہبی حملہ نہیں ہو سکتا ہے مذہبی طور پر وہ حملے کو قبول نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک بہترین دین موجود ہے نہیں جب کوئی طاقتور مسلمانوں پر حملہ کرے گا اور وہ کسی اور مذہب کو ان میں رائج کرے گا تو کچھ نہ کچھ تو مذہب رائج ہو جائے گا اگر آپ تاریخ میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو یورپ کا انقلاب آیا اور جو لوگ وہاں سے آتے تھے وہ اپنے ساتھ مشنریز رکھتے تھے عیسائی مشنریہ جنہوں نے مسلم علاقوں میں پہنچ کر کے بہت بڑے پیمانے پر وہ مسلمان جو اپنے دین سے نواقف تھے وہ مسلمان جو غریب تھے وہ مسلمان جو اپنے اصل سے کٹے ہوئے تھے دور دراز علاقوں میں رہتے تھے ان عیسائی مشنریوں نے ان میں کام کیا انہیں متاثر کیا انہیں عیسائی بنایا اور دور مجھ جائیے آئی آریف کے حوالے سے آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ احمد دیدات علیہ الرحمہ جنہوں نے افریقہ میں زبردست کام کیا وہ کام کیا ہے جو مسلمان اپنی نسلی سطے پر مسلمان تھے لیکن وہ لوگ عیسائی مشنیوں سے متاثر ہو کر کے عیسائیت کے شکار ہو گئے تھے انہوں نے انہی میں تو کام کیا انہی کے لئے تو کھڑے ہوئے انہی کے لئے مناظرہ کیا محترم ڈاکٹر زاکر نائی کو ایک عیسائی پادری کے شکست کے نتیجے میں شیخ احمد دیدات نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائی تم احمد دیدات پلس ہو اور وہ کام جو میں چالیس سال میں نہ کر سکا تم نے چار سال میں کر دکھایا یہ میں اس لئے دہرانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں بڑا اتمنان ہو کہ نہیں اسلام وہ مذہب ہے جو ایک ماننے والا اسلام کو وہ ہل نہیں سکتا ہے کیونکہ سچا مذہب ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ جو اس کی سچائی پر یقین رکھتا ہو لیکن اگر فوجی حملے کے ذریعے ثقافتی حملے کے ذریعے نفسیاتی حملے کے ذریعے تہذیبی حملے کے ذریعے اسے کمزور کر دیا گیا تو اس کے نتیجے میں اسے کسی دوسرے مذہب میں جانا مشکل نہیں ہے اور اس کے نمونے آپ اسی ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں اور دوسری جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں حضرات یہ میں نے آپ کو مختصرا بتایا کہ یورپ کا جو وہ انقلاب آیا اس کے نتیجے میں امت مسلمہ کو مختلف مسائل سے دوچار ہونا پڑا اور اس کا ایک جو ان سارے نقصانات کا ایک مجموعہ سامنے آیا اس تصویر کو اپنے نگاہوں کے سامنے آپ رکھیں وہ تصویر کیا بنی امت مسلمہ بہائیسیت امت مسلمان رہی اس میں کوئی شک نہیں اس کی ایک بڑی تعداد اپنے آپ کو مسلمان کہتی رہی لیکن امت مسلمہ میں اس انقلاب کے نتیجے میں ان حملوں کے نتیجے میں کیا ہوا امت مسلمہ میں ایسے لیڈران ابرے ایسے لوگ ابرے جو اندر سے چاہے وہ کمیشٹ ہوں چاہے وہ دہریہ ہوں چاہے انہیں اسلام پر یقین نہ ہو وہ سارے کے سارے لوگ امت مسلمہ میں داخل کر دیئے گئے اور اگر اس کے مظاہر آپ کو دیکھنے ہوں تو آپ بہت سارے ان ممالک کا مطالعہ کریں اور وہاں جا کر آپ دیکھیں اور ان کی تاریخ پڑھیں کہ وہاں کے سربراہان وہاں کے لیڈران وہاں کے وہ لوگ جو امت مسلمہ کی باگ دور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں ان کا اسلام پر یقین کتنا کتنا ہے جو چلے گئے میں ان کے بارے میں بھی کہتا ہوں جو موجود ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے وہ لوگ جہاں آبادی سو فیصد مسلم ہے وہ لیڈران وہ سربراہان وہ بہت سارے لوگ ان کا اسلام پر یقین نہیں ہے انہوں نے قرآن کے بالمقابل الكتاب الاخضر لکھا گرین بک لکھا تاکہ قرآن کی جگہ اس کو پڑھا جا سکے اور اسے اپنا ہے جا سکے یہ میں نے صرف ایک تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے سامنے ایک تصور رہے ایک واضح تصور ایک بالکل صاف سترہ تصور یہ وہ تاریخ کے صفحات ہیں کہ اگر ہم اپنے ذہنوں سے انہیں کھرچنا چاہیں تو کھرچ نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ دو صدیوں پر مشتمل ہے اٹھرامی صدی اور انیسویں صدی یہ دو صدیوں پر مشتمل امت مسلمہ کے وہ زخم ہیں اس کا علاج جتنا کیا گیا وہ علاج باراور نہ ہو سکا اور امت مسلمہ کراہتی اور ستھکتی رہی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 ہے اس کا ایک مہنے ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا نظام ہے کہ وہ تاریخ کو اُلٹتا پلٹتا رہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 کہ وہ امتیں تھی چلی گئیں جو انہوں نے کیا اسے بھکتیں گے تم اپنے عمل کا محاسبہ کرو اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا تمہیں ان لوگوں کے عمل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے یہ وہ سنت ہے اللہ کی جو ظاہر ہوئی بیسویں صدی کے شروع میں امت مسلمہ نے کروٹ لی اور ایک ایسی کروٹ جس کے بارے میں یورپ کو یہ تصور تھا کہ شاید وہ اب کروٹ نہ لے سکے کیونکہ انہوں نے سارے مراکز تواہوں پر بات کر دیئے تھے اسپین آج جب ہم تقریر کرتے ہیں جب ہم گفتو کرتے ہیں جب ہم مثالیں دیتے ہیں کہ مسلمان انہوں نے علم میں سب سے زیادہ ترقی کی تو اس کے لئے ہمیں اسپین جانا پڑتا ہے بغداد جانا پڑتا ہے یہ جو سارا اسپین اور بغداد تھا اس کو بالکل تاراج کر دیا گیا تہہ تیق کر دیا گیا بالکل ایسا کر دیا گیا کہ آپ نے اس سے پہلے یہی اسٹیس سے ابھی گئے اسپین تو مسجدِ قرطبہ میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھ لیں یا آپ وہاں جا کر وضو کر لیں اگر کوئی شخص مو دھولنے کے لئے واشبیشن کے قریب جاتا ہے تو پولیس اس کو روک دیتی ہے کہ کہیں یہ وضو نہ کر رہا ہو وہ مسجدِ قرطبہ جس کو مسلمانوں نے بنایا طویل داستان ہے یہ لیکن اللہ تعالیٰ نے امتِ مسلمان اور امتِ مسلمان کے افراد کے درمیان پھر وہ بیداری پیدا کی جس کے ذریعے یہ امت دوبارہ کھڑی ہو گئی جہاں میں اہلِ ایمہ صورتِ خرشید جیتے ہیں جہاں میں اہلِ ایمہ صورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یہ تاریخ ہے اور یہ تاریخ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی اور اسی تاریخ کے حوالے سے قرآنِ مجید نے بار بار یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ قرآنِ مجید نے مختلف جگہوں سے نکلتی ہے وہ یہی کہ ہمیشہ انقلاب آیا ہے ہمیشہ حق کی جیت ہوئی ہے اور باطل کو مٹنا پڑا ہے یہ قرآنِ مجید نے تاریخ کے حوالے سے بیان کر دیا ہے آج بھی ہمارے سامنے یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم یہ بتلائیں کہ اسلام وہ انسانیت کا حل ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امتِ مسلمہ الحمدللہ بیدار ہو چکی ہے جاگ چکی ہے اٹھ چکی ہے اور سمجھ چکی ہے کہ دراصل اس کے پاس وہ جوہر موجود ہے جس جوہر کے ذریعے امتِ مسلمہ دنیا کی قیادت کر سکتی ہے دنیا کی رہنمائی کر سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے اندر وہ جوہر پیدا کر لے حضرات امتِ مسلمہ میں بیداری آئی سب سے پہلی جو بیداری آئی میں پھر اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ ایک سیاسی بیداری آئی خلافت تحریک قائم ہوئی سیاسی بیداری ہے آپ کے مختلف ملکوں میں آزادی کی جنگ کے لیے لوگ تیار ہوئے آزادی کی لڑائی لڑی یہ سیاسی بیداری ہے یہ احساس ہوا یہ شعور پیدا ہوا اس کے لیے قربانی کا جذبہ بنا اور لوگ متحد ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ہماری عزت اور ہمارا وقار اسی میں ہے کہ ہم اپنے لیے کھڑے ہوں اور وہ عمل کریں جس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو مقدر کر رکھا ہے چنانچہ لوگ کھڑے ہوئے سیاسی بیداری آئی کتنی تیز بیداری آئی کہ آپ کو اندازہ ہوگا اور شاید اس وقت چند جگہوں کو چھوڑ کر جہاں بہت محدود غلبہ ہے ورنہ الحمدللہ امت مسلمہ کے وہ سارے علاقے وہ سارے خطے جو یورپ کے قبضے میں چلے گئے تھے دھیرے دھیرے انیس سو باتیس سے لے کر انیس سو آنسر تک تقریباً آزاد ہو گئے اور اگر روس کے علاقے کو شامل کر لیا جائے تو انیس سو اکیانبے میں بہت سارے علاقے آزاد یہ بہت بڑی کامیابی ہوئی اس امت کے ساتھ کہ امت میں ایک زبردست سیاسی بیداری آئی اور اس سیاسی بیداری کے نتیجے میں امت نے وہ جوہر دکھلائے اور یہ ثابت کر دیا دنیا کے سامنے اور دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ نہیں اس امت کی راکھ میں ابھی چنگاری موجود ہے اور یہ چنگاری بھی شولہ جوالہ بن سکتی حضرات دوسری جو ہمارے اندر بیداری آئی وہ مذہبی بیداری آئی میں پھر وہی بات کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ مذہب کے راستے سے مذہب پر جو حملہ ہوا ہم اسے بائیس سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ایسے ہی مذہبی بیداری کے نام سے اگر ہم تھوڑا سا تنفر محسوس کریں یا ہم سبکی محسوس کریں کہ ایک مسلمان کو اسلام مذہب پر جس کا یقین ہے اس سے ہم کہیں کہ مسلمانوں میں مذہبی بیداری آئی تو یہ غلط بات ہے نہیں غلط نہیں ہے صحیح بات ہے آپ ذرا دیکھیں کہ مسلمانوں میں اپنے مذہب سے لگاؤ اپنے مذہب سے دلچسپی اپنے مذہب کی طرف رجوع یہ کیا اٹھرامی اور انیسویں صدی میں تھا اس انداز میں تھا جیسا اس وقت تھا آپ اپنا جائزہ لے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے اپنے آبا و اشداد کا جائزہ لے دور مجھ جائیں اور دیکھیں کہ کیا آپ کے گھر میں آپ کے محلے میں آپ کے پڑوس میں آپ کے ملک میں مذہب کے ماننے والے اسلام کا نام لینے والے کیا ان کے اندر مذہب کے تہیں وہ جذبات پائے جاتے تھے جو آج پائے جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں نہیں پائے جاتے تھے تب ہی تو ہمیں محرومی ہوئی تھی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر چاہے وہ قرآن کے تعلق سے ہو چاہے سیرتِ نبوی کے تعلق سے ہو چاہے اسلام کی دوسری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے تعلق سے ہو ہماری اور آپ کی سرد مہری اور ہماری اور آپ کی بے اتنائی وہ بھی تاریخ میں ریکارڈ ہے اور جب ہم بیدار ہوئے ہیں اور اس کو اختیار کیا ہے وہ بھی تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا لیکن یہ مذہبی بیداری ایسے نہیں آئی اس کے لئے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور آج ان لوگوں کے ان کاموں کو جو اگر آج کے اعتبار سے ہم اسے تولیں اور ناپیں تو وہ چھوٹا لگتا ہے لیکن اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ بہت بڑا کارنامہ تھا آج بہت سارے لوگ جب گفتو کرتے ہیں تو ان لوگوں کی کوششوں کو آج کی کوششوں پر ناپتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کی کوششیں وہ کم تھیں اور آج کی کوششیں وہ زیادہ ہیں میں صرف ایک سرسری بات بتلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک تصویر آ جائے کہ مذہبی بیداری کے لئے خود اس اندوستان اور پوری دنیا میں جو چند بڑی کوششیں ہوئیں وہ کیا تھی آپ اگر دیکھیں تو سب سے پہلے شخصی طور پر یہ کوششیں شروع ہوئیں محمد بن وہاب علیہ الرحمن جو نجد میں اٹھے مذہبی بیداری کے لئے اٹھے گرچہ انہوں نے اپنے ساتھ سیاسی بیداری کا بھی علم لہرایا لیکن اصلاً جس نکتے سے انہوں نے آغاز کیا تھا وہ مذہبی بیداری تھی سنوسی تحریک وہ اٹھی سودان میں جس نے وہاں مسلمانوں کو مذہبی طور پر بیدار کر دیا اور سیاسی طور پر بھی بیدار کر دیا ہندوستان میں سب سے پہلے جو مذہبی تحریک وجود میں آئی بہائیسیت تحریک کے وہ آل انڈیا اہلیدیس کانفرنس ہے جو انیس سو چھے میں قائم ہوئی اس سے پہلے ہندوستان میں مذہبی تحریک نہیں پائی جاتی ہے مذہبی شخصیات پائی جاتی ہیں شاہ اللہ دہلوی کا نام کون نہیں جانتا ہے شاہ اللہ دہلوی نے ہندوستان میں مذہبی بیداری کے لئے جو کارہائے نمائے انجام دیا ہے اسے آپ یاد رکھیں ضرور یاد رکھیں اور اسے جانیں اور سمجھیں شاہ اللہ دہلوی ان کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو یہ ہدایت کی کہ قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ امت مسلمہ قرآن مجید سے جڑ سکے چند منٹ اور باقی ہیں اس لئے میں سرسری طور پر اس بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے ہم ایک نتیجے پر پہنچ سکیں دوسری تحریک ہندوستان میں جو مسلمانوں کو مذہبی طور پر بیدار کرنے کے لئے کھڑی ہوئی وہ جمعیت العلماء کی تحریک تھی 1919 میں جمعیت العلماء قائم ہوئی اور اس کا مقصد گرچہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر متحد کرنا تھا لیکن مذہبی طور پر مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنا اس کا اولین مقصد تھا اس کے بعد 1929 میں دو تحریکیں بلکل قریب قریب 1928 اور 1929 کے تقریبا دو چار مہینوں کے فاصلے سے قائم ہوئی اور وہ دونوں تحریکیں دو الگ کونوں میں تھیں لیکن دونوں نے مذہبی بیداری میں بہت بڑا رول ادا کیا مصر میں ایک تحریک قائم ہوئی علیخوان المسلمین کی جس کو حسن البنہ شہید نے شروع کیا اور ہندوستان میں اسی زمانے میں ایک تحریک قائم ہوئی جسے مولانا محمد علیہ السلام نے شروع کیا جس کو ہم تبلیغ جماعت کے نام سے جس نے کی ایک تحریک برپا کی اور اس نے پوری دنیا پر اپنے اثرات ڈالے حضرات میں کسی تحریک کے بارے میں کوئی تفسرہ کرنے کے بجائے اور اس کا مکمل تعارف کرنے کے بجائے میں دراصل آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا تھا کہ امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل سطح پر اور ہندوستان کی سطح پر مختلف کوشنے ہوئیں وہ تمام کی تمام ہماری اور آپ کی توجہ کا مستحق بننا چاہئے ان سب کا ایک ہی مقصد تھا وہ یہ کہ مسلمان کسی طرح بیدار ہو جائیں تاکہ امت مسلمہ بحیثیت امت اپنا کردار نبھا سکے آپ کو معلوم ہوگا مولانا علیمی علیہ الرحمن نے ایک کتاب لکھی تھی انسانی دنیا پر مسلمانوں کے اروج و زوال کا اثر اس میں یہی پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ مسلمان اگر سو گیا ہے تو اس کا نقصان ہوا ہے نہیں مسلمان کے سونے سے اس کے زوال سے دنیا کا نقصان ہوا ہے مولانا مددی علیہ الرحمن نے بے شمار کتابیں لکھی اور جمعیت العلماء کے قیام میں اور اس کے علاوہ تحریک اہل حدیث کانفرنس کے قیام میں محسنہ علیہ الرحمن کا زبردست کردار ہے اور انہوں نے زبردست تحرین ہے اس زمانے میں لکھی تھی مولانا بلکلام آزاد جنہوں نے دو تحریک قائم کی لیکن وہ دونوں تحریک بہت دور تک نہیں چل سکی کیونکہ ان کی سیاسی زندگی ایک دوسرے رخ پر چلی گئی حالانکہ انہوں نے اپنی ذات کے لحاظ سے اور اپنے دونوں پرچوں سے الحلال اور البلاغ سے جو مذہبی بیداری اور سیاسی بیداری پیدا کی وہ قابل قدر ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے ہندوستان میں مسلمانوں میں تعلیمی اور مذہبی بیداری کے جو مراکز قائم ہوئے وہ بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اسی بیسویں صدی کے ہیں انیسویں صدی کے آخیر میں چند بڑی شخصیات پیدا ہوئیں اس بیداری کا جو مظہر ہیں وہ چند بڑی شخصیات عالم اسلام میں پوری دنیا میں پیدا ہوئیں ان میں سے کچھ کا ہم نے نام لیا کچھ کا نام نہیں لیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے شیخ ناصر الدین البانی جنہوں نے ایک زبردست انقلاب پیدا کیا کس میں ہمارے ثقافتی ورثے میں انہوں نے یہ انقلاب اور یہ بیداری پیدا کی کہ امت مسلمہ کو یہ تمیز کرنی چاہیے کہ کون سی حدیث کمزور ہے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث کے زخیرے میں ہمارے لیے آج قابل عمل ہے اور کون سی چیز قابل مطروق ہے ایسا نہیں کہ علماء نے یہ کام نہیں کیا تھا امت کا ورثہ ہمیشہ محفوظ رہا ہے لیکن وہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے دسترس میں کچھ لوگوں کی پہنچ میں رہتا ہے اور کچھ لوگوں سے دور ہو جاتا ہے شیخ ناسودین البانی نے ایک بڑا کام کیا ایک انقلاب برپا کیا ثقافتی میدان میں شیخ ابن باز نے ایک انقلاب پیدا کیا ثقافتی میدان میں میں کس کس کا نام لوں میرا مقصد قطان میں بہت صاف کہنا چاہتا ہوں کہ شخصیات کے نام گنانے سے صرف ایک رمز دینا ہے ایک اشارہ دینا ہے چند جو مظاہر ہیں بیداری کے اس کو ذکر کرنا ہے تحرکات کو بیان کر کے صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں ہم اور آپ آج کہاں کھڑے ہیں آج بیسمی صدی گزر چکی بیسمی صدی کا آخری دہائی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر اور بہت دھیان سے سنیں انیس سو نبے سے لے کر سن دو ہزار تک اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا پیشتر وہ شخصیات جنہوں نے عالمی سطح پر مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کارہائے نمائے انجام دیئے وہ انہی آخری دہائیوں میں ان کا انتقال ہوا ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ بیسمی صدی میں جو مسلمانوں میں بیداری آئی وہ بہت بڑی بیداری دی جائیں آپ پڑھیں کہ کتنی عظیم شخصیتوں کا اس بیچ میں انتقال ہوا ہے یعنی بیسمی صدی کے آخیر میں الحمدللہ ان کی کوشنیں باراور ہوئیں اور مسلمان بیدار ہوئے اس کے اثرات ظاہر ہوئے اس کے اثرات کیا ظاہر ہو پہلا اثر مسلمانوں میں یہ ظاہر ہوا کہ مسلمان بیدار ہوئے اور یورپ خائف ہونے لگا آج مسلمان کا اور اسلام کا اور مغرب کا جو کشمکش ہے یہ آج کا نہیں ہے آج تو یہ کرش ہو گیا ہے ایک ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہے ایک ٹکراؤ سامنے آ گیا ہے ورنہ یہ تہذیبی ٹکراؤ اور یہ فکری ٹکراؤ یہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب مسلمانوں نے انگڑائی لینا شروع کی تھی جب یورپ میں گھس کر مسلمانوں نے یہ دعوت دینی شروع کر دی تھی انیس سو اسی کے دہے میں کہ اسلام ہی اس دنیا کے لیے واحد حل ہے آپ درہ دیکھیں اور مطالعہ کریں کہ مسلمانوں نے غیر مسلمین میں اسلام کی دعوت کا کام بہت اچھے اور منظم انداز میں انیس سو اسی کے بعد شروع کیا ہے اور بڑے پیمانے پر شروع کیا ہے بے شمار ادارے قائم ہوئے بے شمار افراد اس میدان میں آئے بے شمار کتابیں لکھی گئیں بے شمار ایسی کانفرنسیں اور ایسے جلسیں اور ایسے سمپوزیم اور سیمینار ہوئے جس میں خالص غیر مسلمین کو یہ دعوت دی گئی کہ آئیے اسلام کا مطالعہ کیجئے دیکھئے یہ اسلام اس اکیسمی صدی کے لیے حل ہے اور دنیا نے اس پر غور کرنا شروع کیا بڑے بڑے لوگ اسلام لائے اگر آپ تاریخ پڑھیں اور ضرور جا کر ایک کتاب ضرور پڑھیں ہمیں خدا کیسے ملا اب یہ کتاب آئی ہے ہمیں خدا کیسے ملا اس میں تقریباً تین سو اسی لوگ جو نہائیت اہم ہیں اپنے میدانوں کے وہ لوگ کیوں ہی اسلام لائے اس کو اکٹھا کر دیا گیا اس موضوع پر کتابیں بہت ساری ہیں لیکن یہ کتاب ابھی جلدی چھپی ہے اور نہائیت اچھی کتاب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انقلاب آیا اور اس کے نتیجے میں یورپ خوف زدہ ہوا تو اس نے پھر دوبارہ ہمارے اوپر وہی حملے شروع کر دیئے جو اس نے اس سے پہلے کیا تھا حانا کی تب اور اب میں حالات یقصہ بدلے ہوئے ہیں آج الحمدلہ ان کے حملے ناکام ہو رہے ہیں بظاہر نقصان ہو رہا ہے لیکن وہ قیفیت نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی یہ مسلمانوں کے بیداری کا ایک ثبوت ہے دوسری چیز اس بیداری کے پسے منظر میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے اس بیداری کے ثبوت بے شمار ہیں اور الحمدلہ مسلمانوں میں بیداری آ چکی ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے اس بیداری کا تقاضہ کیا ہے ہم سے اور آپ سے کیا ہے تاریخ دہرانے سے ہم اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو جائیں گے تاریخ اس لیے دہرائیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے مستقبل کی راہیں تے کرنے میں اس سے آسانی ہو جائے اس کا تقاضہ یہ ہے پہلا قطرہ بن کے پہلا قطرہ بن کے گرنے کی جسارت کیجئے تپتی دھرتی پر روان پھر کا روان ہو جائے گا حضرات آئیے ہم کھڑے ہوں سوچیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اپنا جائزہ لے کہ اسلامی بیداری کو خون پہنچانے اور اس پودے کو سینچنے کے لیے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ہم کتنا کر رہے ہیں جتنا ہم کر رہے ہیں کیا وہ کافی ہے یہ جائزہ آج ضروری ہے اگر ہم نے یہ جائزہ نہیں لیا تو اپنی ذمہ داری سے ہم اہدہ برا نہیں ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں ہر محاذ پہ جیسے کہ میں نے بتلایا کہ ان محاذوں سے حملہ ہوا تھا اور الحمدللہ ان سارے محاذوں پر بیداری آ چکی ہے ہمیں ان سارے محاذوں پر اپنے کردار کو ادا کرنا ہوگا ہم اگر چاہیں کہ نہیں ہم مذہب کے معاملے میں بلکل خاموش بیٹھ جائیں گے سیاست میں صرف کردار ادا کریں گے سیاست کے معاملے میں بلکل خاموش بیٹھ جائیں گے صرف مذہب کے معاملے میں کردار ادا کریں گے تہذیب کے معاملے میں بلکل خاموش بیٹھ جائیں گے سیاست کے میدان میں کردار ادا کریں گے سیاست کے میدان میں بلکل خاموش بیٹھ جائیں گے صرف تہذیب کے معاملے میں کردار ادا کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہے اس میں تفریق کرنے کی ضرورت ہے اور ایک پیکٹیکلی عملی خاکہ بنانے کی ضرورت ہے وہ خاکہ کیا ہے آپ کی جو بنیادی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے اس میں آپ انتخاب کریں اور بنیادی کردار اس میدان میں ادا کریں اگر آپ مذہب کے نمائندے ہیں اگر آپ مذہب کا صحیح مطالعہ رکھتے ہیں اگر آپ کو مذہب کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں اگر آپ مذہب کے سلسلے میں زیادہ رہنمائی کر سکتے ہیں تو آپ مکمل طور پر مذہبی بیداری کا ثبوت دیں اس میں کہیں سے بھی کوئی کمی نہ چھوڑے مذہب کو اختیار کرنے میں مذہب کو سمجھنے میں مذہب کو دوسروں تک پہنچانے میں آپ امین ہیں آپ کو اللہ کے ہاں جواب دے ہونا ہے آپ اللہ کے یہاں اس قسوٹی پر کھرے اتریں جو قسوٹی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو قسوٹی ہم نے اور آپ نے بنائی ہے اس قسوٹی پر کھرے اترنے سے اللہ کے عام کامیابی نہیں ملے گی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَى سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں یہ آخری آیتیں ہیں جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَادِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَادِينُهُ فَأُمْهُ حَاوِيَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَةِ نَارُنْ حَامِيَةِ سورہ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ جس کا میزان اس دن بھاری ہوگا ہمارے اپنے بنائے ہوئے ترازو اپنے وصول اپنی شناخ اپنے منصوبے اپنی چیزیں وہ اگر مذہب کے ماننے میں اور مذہب کی نمائندگی میں حائل ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہم یاد کر لیں کہ اللہ کے ہاں ہم موندکانے کے قابل نہیں ہوں گے یہ ضرورت ہے کہ مذہبی سطح پر ہم یہ رول ادا کریں اگر ہم دعوتی محاس پر اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لئے مخلص بننا ہوگا اس کے لئے ہمیں یہ مطالعہ کرنا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور اس میں ہم پورے با اختیار ہیں حضرات کبھی کبھی گرد و پیش کے دباؤ کے ہم شکار ہو جاتے ہیں حالات ہمیں مجبور کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھئے صحیح طور پر مردانِ کار وہ ہے صحیح طور پر جراتمند وہ ہے اور صحیح طور پر اللہ کا بندہ وہ ہے جو شخص حالات کے دباؤں میں آ کر کے اس بات کو کہہ دے چاہے حالات کے کتنے بھی دباؤں کیوں نہ ہوں جو بات کی صحیح ہے اور جو بات کی اسلام کی یہ اس کی ذمہ داری ہے دعوتی محاس پہ ہمیں اور آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا اور اسے کرنے کے لئے آپ کا یہ ادارہ ہے یہ کانفرنسیں ہیں اس طرح کے بیشمار ادارے ہیں کانفرنسیں ہیں آپ کو ان کی اہمیت سمجھنی ہوگی آج بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ جو کام ہم خود نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی دوسرا اسے کر سکتا ہے تو ہمیں وہ بھی نہیں برداشت ہوتا ہے وائے ناکامی متائے کارمہ جاتا رہا کارمہ کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اللہ میں اقبال نے ایک دوسری جیگہ کہا تھا یہ اللہ میں اقبال کا شعر نہیں ہے اللہ میں اقبال ایک جیگہ کہتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کو شاہ ہے نہ راضی نہ صاحب کشاب حضرات آج ہم کو اس وحی کو قبول کرنا پڑے گا جو وحی کی امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سونپی تھی وہ وحی موجود ہے وہ وحی امانت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امانت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امانت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سجھایا وہ امانت ہے جو کچھ فرمایا وہ امانت ہے اس امانت کو ہمیں سینے سے لگانا ہوگا اور اس پر اپنے یقین کو بحال کرنا ہوگا یاد رکھئے جب ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گے جو دراصل ہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور جو اکیسمی صدی کی ابھی شروعات ہے ابھی آغاز ہے حالانکہ آغاز اگر ہم اس میں کاہل ہو گئے سست ہو گئے تو یہ انجام کو پہنچ جائے گا اور ہم اپنے جگہ بیٹھے خاموش تماشائی بنے رہیں گے خاموش تماشائی بننے سے کام نہیں چلے گا ضرورت یہ ہے کہ اللہ کی یہ نعمت جو امت مسلمہ کو بیداری کی شکل میں ملی ہے ہم اس میں کوئی کردار ادا کر لیں تاکہ قیامت کے دن کہہ سکیں اللہ جو کچھ تُو نے مجھ کو صلاحیت دی تھی یہ کر دکھایا تھا اے اللہ تُو اسے قبول کر لے اور ہمیں کامیابی دے دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امت مسلمہ کے لئے اسلام کے خدمت کے لئے کچھ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العالیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علیہ نبی الکریم وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا ہمارے اسلاف کی پرانی تاریخ دہرا رہے تھے اور ہم کو دعوت عمل پر اُبھار رہے تھے برادرم مصطفی خان ندوی مدنی حفظہ اللہ سوال و جواب کے نششت ہماری شروع ہو رہی ہے سب سے پہلا سوال ہے عزر الدین صاحب کا وہ سوال کرتے ہیں کہ آج اسلامی بیداری تعلیمی آفتہ نوجوانوں میں کس طرح لائی جا سکتی ہے تعلیمی آفتہ نوجوانوں میں اگر بیداری لانی ہے تو اس کے لئے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن مجید کو سمجھنے پر زور دیں اور اس کے لئے جو بنیادی ضرورت ہوگی کہ ان تعلیمی آفتہ نوجوانوں کو عربی سیکھنے پر ہم زور دیں اگر ہم عربی زمان سیکھ لیتے ہیں قرآن مجید کو سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں اور اسے خود سمجھتے ہیں براہ راستے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہمارے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوگی اور جو صحیح شعور آئے گا اسلام کے بارے میں ڈائریکٹ صحیح معلومات حاصل ہوں گے وہ سب سے بہتر ہوں گے اور یہ ایک آسان طریقہ ہے مرزا عبدالعزیز بیگ حافظی قرآن ہے وہ سوال کرتے ہیں موصوف سے کہ آپ نے دوران تقریر بار بار خلافت کی تحریک فرمایا تو عرض ہے کہ یہ خلافت کی تحریک کیا ہے اس طرف حلکہ سا اشارہ فرمائے خلافت کی تحریک یہ انیس سو چودہ میں قائم ہوئی اس غرص سے یہ خلافت اسلامیہ جو اس وقت پرکی کے خلافت کو کہا جاتا تھا اس کو کسی طرے بچایا جا سکے کیونکہ بلقان کی جنگ میں وہ تقریباً ہار سے دوچار ہو رہی تھی تو انیس سو چودہ میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی رحمہ اللہ ان لوگوں نے ایک تحریک شروع کی جس کو تحریک خلافت کے نام سے جانتے ہیں اور اس میں انہوں نے ہندوستان کے دیگر لوگوں کو بھی شامل کیا اور خصوصی طور پر گاندھی جی کا نام آتا ہے کہ گاندھی جی نے اس کے لیے باقاعدہ خلافت تحریک کے احیاء کے لیے یا اس کو متعارف کرانے کے لیے جو کاروہ نکلا اس میں گاندھی جی بھی نکلے ڈاکٹر سادیہ بانو بہن کا سوال یہ ہے کہ اہد حاضر میں اسلامی بیداری کے لیے عورتوں کا کیا رول ہونا چاہیے عورتوں کے رول کے سلسلے میں ہم نے جو نفسیاتی اور ثقافتی اور مذہبی بیداری کی بات کہی ہے ان سارے محاضر پر عورتوں کا رول مطلوب بھی ہے اور مؤثر بھی ہے عورتیں اگر پہلے تو خود اسلام پر ان کا یقین بحال ہو جائے اس کی کوشش کریں ونہا عموماً آج جس طرح کے سوالات آتے ہیں پروگراموں میں عموماً ایک پڑی تعداد خصوصاً پڑھی لکھی خواتین ان کے سوالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں اسلام پر اتمنان نہیں ہوتا ہے سوالات سے اندازہ ہوتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ خواتین میں یہ مزاج پیدا ہو کہ ان کا اسلام پر اعتماد بحال ہو وہ اسلام جس پر ان کا یقین ہے جسے وہ مانتی ہیں اور جس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتی ہیں اس کے لئے انہیں بھی وہی کرنا ہوگا جو ابھی میں نے تعلیم افتہ نوجوانوں کے لئے بتلایا کہ انہیں خود اسلام کو پڑھنا ہوگا ہو سکتا ہے کسی عالم کے فتوے سے کسی کے کسی بات سے کسی کی کسی کتاب کے پڑھ لینے سے انہیں یہ محسوس ہو کہ عورتوں کو اسلام نے حق نہیں دیا ہے انہیں اگر صحیح اسلام کے متین کردہ حقوق تک رسائی مل جائے تو انہیں یہ اتمنان ہو جائے گا کہ اسلام نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے دوسری چیز ان کی دوسری ذمہ داری اور دوسرا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں میں اپنے ماحول میں یہ انداز اپنا ہے کہ وہاں پر اللہ پر یقین پڑھے ایک عورت اس کا اس سلسلے میں کردار سب سے بڑا ہوتا ہے ایک بچہ وہ اپنی ماں سے زیادہ قریب ہوتا ہے اگر ماں نے ذرا بھی اس کو ہلکا سا بھی رخ دے دیا اللہ پر یقین اور اعتماد کا تو اس کا یقین اللہ پر ہوگا اور اگر اس نے رخ دے دیا کسی اور پر یقین اور اعتماد کا تو اس پر اس کا یقین اور اعتماد ہوگا اس لئے عورتوں کا تو بہت بڑا کردار ہے انہیں خود پہلے اسلام پر اعتماد بحال کرنا چاہیے اور اس کے بعد گرد و پیش میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں تک اسلام کی صحیح تعلیمات کو منتقل کر سکے جزاکاللہ نکہت جبین ایک بہن ہے پی ایج ڈی ان کا سوال یہ ہے کیا اسلامی بیداری کے لئے مسلم نوجوانوں کا کسی تحریک یا کسی جمعات یا اورگنائزیشن کا حصہ ہونا ضروری ہے اس سلسلے میں جو اجزیہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسی تحریک اور ایسی تنظیم پائی جاتی ہے جو اسلام کے لئے کام کر رہی ہے تو آپ لازمی اس کا حصہ بنیں اس وجہ سے بنیں کہ وہ تحریک اور وہ تنظیم جس متحدہ انداز میں کوشش کر رہی ہے اگر آپ اس کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کی کوششوں کو تقویت مل جائے گی لیکن ایک شرط ہے تحریکوں اور تنظیموں کے ساتھ جڑنے کے لئے ایک شرط ہے اسے یاد رکھیں کہ تحریکیں اور تنظیمیں ہمیں اسلام کی اصل روح سے دور نہ کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے کیوں ذمہ داری ہے یہ تحریکیں اور تنظیمیں ان کے جو وصول ہوتے ہیں ان کے جو انداز ہوتے ہیں ان کے جو سسٹم ہوتے ہیں یہ اجتہادی ہوتے ہیں یہ منظل ملاللہ نہیں ہوتے ہیں اور جب اجتہادی ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ گنجائش باقی ہوتی ہے کہ اس میں کہیں اسلام کے روح کے خلاف ورزی ہو رہی ہو اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی نصیحت کریں اگر آپ اندھے بہرے بن کر کسی تنظیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے دونوں پہلو ہوں گے نقصان بھی ہوگا نفع بھی ہوگا اس لیے میری رائے یہ ہے یہ رائے کی چیز ہے قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے کہ تنظیم و تحریک چونکہ زمانے میں کام کرنے کا ایک ذریعہ ہیں جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں وہاں تنظیم و تحریک ہی کام کرتی ہیں آپ دو چیزوں پر دھیان دیں ایک تو وہ تنظیم و تحریک اختیار کریں جو قرآن و حدیث سے اسلام کے اصل روح سے قریب ہو دوسری چیز جس بھی تحریک میں آپ رہیں آپ اپنا یہ اٹل فیصلہ اپنے اوپر لاغو رکھیں کم از کم کہ آپ اسلام کی روح کے خلاف نہ خود کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے زید صاحب جو حافظ قرآن ہیں ان کا سوال یہ ہے محترم آپ نے فرمایا کہ مذہبی تحریک سب سے پہلے جمعیت اہلِ حدیث کی تحریک ہے جبکہ اس سے قبل سید احمد شہید اور اسماعیل شہید نے جو تحریک شروع کی تھی کیا وہ تحریک مذہبی نہیں ہے جبکہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید دونوں کی تحریک سن انہیں سو چھے سے بہت پہلے کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کی سید احمد شہید اور شاہ احمد شہید کہ جو تحریک تھی وہ اس سے پہلے کی ہے لیکن میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ جدید تحریکی اور تنظیمی جو سسٹم ہے اس انداز میں جو چیزیں قائم ہوئیں اس میں سب سے پہلے آل انڈیا اہلِ حدیث کانفرنس تھی جمعیت اہلِ حدیث بھی نہیں تھی آل انڈیا اہلِ حدیث کانفرنس وہ قائم ہوئی تھی سید احمد شہید کی جو تحریک تھی اس کو آج ہم متعرف کرانے کے لئے وہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن دراصل وہ سید احمد شہید علیہ الرحمن وہ کھڑے ہوئے تھے اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لئے حالانکہ اس مرحلے سے پہلے ان کا ٹکراؤ مراتھا سے ہو گیا اور مراتھا سے ٹکراؤ کے نتیجے میں سید احمد شہید کی تحریک وہاں پر ختم ہو گئی تو وہ تحریک اس انداز کی نہیں تھی اگر وہ تنظیمی انداز کی ہوتی تو اس کے بعد چلتی رہتی اس سے جو جڑے ہوئے لوگ تھے انہوں نے اپنی اپنی جگہوں پر اس کے بعد بہت کام کیا علماء صادق پور ہیں انہوں نے بہت کام کیا یا اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی اس تحریک میں تربیت پانے والے تھے وہ منتشر ہو کر انہوں نے اپنی جگہ بہت کام کیا لیکن وہ تنظیم نہیں تھی تنظیم ہوتی تو تسلسل کے ساتھ باقی رہتی اس لئے میں نے متعارف موجودہ سسٹم اور موجودہ اسطلاح میں میں نے یہ بات کہی ہے کوششیں اس سے پہلے ہوئی ہیں شکریہ مولانا سید عمر شہید اور سعید عمر شہید کا نام رہ گیا ہو تو اچھی بات ہے آپ نے یاد دلایا جزاکم اللہ اقبال میمن ڈاکٹر ہیں سوال بھائی کہیے ہے مغربی میڈیا کے ذریعے جو بیداری آئی ہے اسلام کے تعلق سے اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا ہے ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے مغربی میڈیا کے ذریعے جو بیداری آئی ہے وہ بیداری اگر اسے ہم بیداری کہیں تو ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی کو ٹھوکر لگے اور وہ سبھل جائے مغربی میڈیا نے چونکہ اسلام کے خلاف ایک محاذ بنایا اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نت نئے طریقے اس نے ایجاد کیے اس کے نتیجے میں اسلام ماننے والوں میں احساس ہوا اور جو لوگ اسلام مخالف تھے یا جن کو صحیح معنوں میں کہیے جو اسلام نہیں جانتے تھے اسلام سے دور تھے ان میں ایک شوق پیدا ہوا کہ اسلام ہے کیا چیز جس کی اتنی برائی کی جا رہی ہے تو یہ جو بیداری ہے اس کو بیداری نہیں کہتے ہیں یہ نتیجتاً بیداری ہے لیکن مہم کے طور پر یہ کوئی بیداری نہیں ہے اصل جو مغرب میں ہم نے کام کیا اس احساس کے نتیجے میں امت مسلمہ نے یہ مہا سبھالا کہ یورپ میں اسلام صحیح سے نہیں پہنچا ترجمہ کیا جائے قرآن مجید کا شاید آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہو کہ قرآن مجید کے دو ترجمہ انگریزی زبان میں سب سے زیادہ جو معروف تھے وہ دونوں یہودیوں کے کیے ہوئے ترجمہ تھے مسلمانوں نے انگریزی کا ترجمہ بعد میں کیا ہے کافی بعد میں کیا ہے ایک لمبا موضوع ہے کہ کب کب انگریزی کے ترجمے ہوئے لیکن جارسیل جس کا سب سے زیادہ مشہور تھا ترجمہ وہ ایک یہودی تھا آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایک یہودی جو قرآن کا ترجمہ کرے ہم اسے یہ مانیں گے کہ اس نے قرآن کا پیغام یورپ تک پہنچانے کے لئے کیا تھا یورپ کے لوگوں نے اسلامی ورثے کی بے شمار کتابیں شائع کی ہیں ایڈٹ کر کے آپ کو تاجب ہوگا کہ احادیث کا جو انڈیکس بنا ہے المعجم المفہرس لے الفاظ الحدیث گیارہ جلدوں میں وہ انڈیکس بنایا ہے مستشقین نے مسلمانوں نے نہیں بنایا ہے جتنی اہم کتابیں ہیں وہ انہوں نے ایڈٹ کر کے شائع کی ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی بیداری کے لئے کیا ہے نہیں انہوں نے ایک دوسرے مقصد کے لئے کیا تھا ثقافتی الغار میں دراصل مستشقین پہ اس لئے نہیں گیا کیونکہ یہ ایک لمبا موضوع ہے میں نے اس کو ثقافتی الغار کہہ کے ختم کر دی تھی بات دراصل جو مغربی میڈیا نے ہم پر حملے کیے اسلام پر حملے کیے اس کے نتیجے میں ہمارے اندر امت مسلمان کے اندر بے چینی آئی اور جو لوگ اسلام سے نواقف تھے ان میں واقفیت کا جذبہ پیدا ہوا بس صرف یہ مغربی میڈیا کا کردار ہے ورنہ مغربی میڈیا نے ہمیشہ اسلام کے تعلق سے غلطی تاثر پیش کیا جزاکاللہ خواتین کے شعبے سے ایک سوال ہے ام عمار عالمہ ہیں وہ کہتی ہیں مولانا محترم ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے کچھ جماعت مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کے لئے میدان میں اتریں تب سے مسلم دنیا میں بد امنی عام ہو گئی یہاں تک کہ مقامات مقدسہ مکہ مدینہ بھی ان بیدار نوجوانوں کی کرشمہ سازیوں سے محفوظ نہیں رہا برائے کرم اس کا حل بتائیں بہت ہی اہم سوال ہے اور یہ بات عموماً ذہنوں میں آتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک آدمی بے ہوش ہو میں مدہوش کی بات نہیں کہنا ہوں بے ہوش ہو اس کے بعد جب اس کو ہوش آئے تو اپنی تکلیف کا احساس ہو تو ہم اس سے یہ کہیں کہ وہ تکلیف میں ہے جبکہ وہ جو بے ہوش تھا تکلیف سے بری اس کی پوزیشن تھی لیکن چونکہ اب اس کے اندر احساس آیا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسے تکلیف کا احساس ہو رہا ہے بلکل یہی صورتحال امتِ اسلامیہ کی ہے امتِ اسلامیہ جو نہایت تاریکی میں جا چکی تھی وہ امتِ اسلامیہ جب بیدار ہوئی کروٹ لیا اس نے مثلا اس کی ہم مثال دیں عرب میں چونکہ وہیں کی ایک مثال آئی ہے اس لئے میں اتفاقا نہیں بلکہ شعوری طور پر وہ مثال دے رہا ہوں عرب میں محمد بن عبدالوحاب علیہ الرحمہ کی تحریک شروع ہوئی محمد بن عبدالوحاب کی تحریک آنے کے باوجود عرب میں بے شمار خامیہ پائی جاتی ہیں لیکن اس کا معازنہ ہم کریں محمد بن عبدالوحاب کی تحریک سے پہلے کے زمانے سے تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ محمد بن عبدالوحاب کی تحریک نے کیا کام کیا تو دراصل جب بھی معازنہ کیا جائے جب بھی اس انداز میں دیکھا جائے تو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں کو سامنے دونوں فیچر کو سامنے رکھا جائے مثلا پوری دنیا میں جو بیداری آئی مسلمانوں نے کام کیا علماء نے کام کیا لوگوں نے قربانیاں دی قربانیاں دے کر کے امت کو بیدار کیا اس کے نتیجے میں اگر ہم یہ مان لیں آج کہ پچیس فیصد کام ہوا پچھہتر فیصد باقی ہے تو یہ پچیس فیصد پچھہتر فیصد کے بالمقابل کم ہے لیکن آپ اس دور کا اندازہ کی دیئے جب یہ پچیس فیصد بھی نہیں تھا آج امت مسلمان میں پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے لیکن کئی فیصد ہے آج اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر آدمی اگر آپ پوچھیں گے تو کہے گا کہ امت مسلمان میں آج کے بیس سال پہلے جتنے پڑھنے والے تھے اس کے بالمقابل آج پڑھنے والے زیادہ ہیں لیکن اگر آپ پوری امت کا تجزیہ آج کریں تو آپ چار فیصد سے زیادہ نہیں ہیں تعلیمی آفت تو مسئلہ یہ ہے چار فیصد کو آپ چھانبے فیصد کے بالمقابل مت دیکھئے آپ چار فیصد کو زیرو پوائنٹ فیصد پہ دیکھئے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ چار فیصد کی جو یافت ہماری ہے جو اس کی وہ ہمارا ورک ہے وہ ہمارا نتیجہ ہے وہ ہمارے لئے قیمتی ہے تو دراصل عالم اسلام میں جو ایک ہنچل ایک قیفیت ہم دیکھ رہے ہیں یہ دراصل بیداری ہی کا نتیجہ ہے کیا ہوا علیہ وآلہ المسلمین کی تحریک مصر میں قائم ہوئی انیس سو انتیس میں انیس سو انچاس میں حسن بننا شہید کو ایک کار کے حادثے میں شہید کر دیا گیا اور انیس سو اکیون سے لے کر انیس سو چھاچھٹ تک مستقل تین مرحلوں میں علیہ وآلہ المسلمین پر پابندی لگائی گئی جس میں ایک مرحلہ وہ آیا کہ بیس لاکھ اس کے کارکنوں کو جیل میں ڈال دیا گیا بظاہر آپ یہ کہیں گے کہ مصر کی تاریخ میں مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا لیکن یہ نقصان کب ہوا جب مسلمان بیدار ہوئے اور مصر کی ایک بڑی تعداد وہ اسلام سے منسلک ہو گئی تو ہمیں دراصل اس میں کوئی شک نہیں بہت اچھا سوال ہے اس انداز میں ہمیں سوچنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم اور کام کے لیے تیار ہو جائیں گے ضرورت یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے کچھ نہیں کیا ہے ابھی تو یہ بالکل ہم نے شروعات کی ہے اسی لیے یورپ یہ چاہتا ہے اسلام مخالف طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آج اسلام کو دبا دیا جائے اگر آج اس کو کچل دیا گیا تو یہ سر نہیں اٹھا سکے گا لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو یہ سر اٹھا لے گا پھر کچلنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا جزاک اللہ مولانا محترم نے بہت ہی امدہ اور اچھا خطاب فرمایا اسلامی بیداری اور اس کے تقاضے کے عنوان پر اور ہم کو یہ پیغام دے گئے کہ یہ ابھی ہماری شروعات ہے اور ہم کو بہت آگے جانا ہے میں کہاں رکھتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے بس میں مولانا کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے سیر حاصل گستگو فرمائی اپنے عنوان پر اور میں انتہائی عدب کے ساتھ آپ تمام حضرات کی طرف سے بھی مولانا کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان کا میں مشکور ہوں اور انہیں الودہ کہتا ہوں اللہ 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 موسیقی